بندوی روز قیامت میں بھی نہیں بخشوں گی جو یہ بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے نا اور رشوت اور حرام لیتے ہیں ہمارے بچوں کے لوگوں کا پیسے انہوں نے لیا ہے ملک ریان صاحب جو ہماری مدد کرتا ہے شرم مانی چاہیے اس کو وہ گورنمنٹ کا بتا نہیں ہماری طرح انسان ہے یہ بتا ہے گورنمنٹ میں ملک ریان صاحب نے جوتا مارا ہے موں پہ جب ایک پاکستانی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو اتنی بڑی گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی کیوں بیرے بیٹھے کو لیٹ کیا ہے کیوں بیرا بیٹھا ایک سال سے ابھی تک محصود ہے میں جب جوار بچے کو نیلا دیوں نا تو میرا بیٹھا روتا ہے شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے میں جب بیٹھے کو دیکھتے تو مجھے بیٹھا کہتا ہے ہمیں اس سے تو میں مر جاتا میں کہتا ہوں کہ نہیں بیٹھا تو ماری ماں پہلی بھی میں نے آپ کو سنبھالا ہے ابھی بھی میں آپ کو سنبھال رہی ہوں ان کو کیا ہوا خوبے خدا نہیں ہے مریں گے نہیں مریں گے لیکن ہم ان کو نہیں بخشیں گے مطرمہ بن اصیر مر گئی اس نے لاکھوں کروڑوں کی کیا لے کہ گئی سرب کا فن بے خیر تو تم لوگوں سے تنبیق نہیں مانتے نا اپنا حق مانتے ہیں جو پاکستانی ہے پاکستانی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں کتاب فنڈ دنیا سے آیا ہے کیوں میرا بیٹا ہمارا بونڈ میڈیکل منظور کر دو فنڈ منظور کرو کیم جائے تو اس نے مجھے کیا کہا بتائیں کہتا ہے اشیسانی کر دے گی میں کھڑی ہوئی تھی اس نے پون کہے کہ اس مصیبت کو سر پر مطلو یہ بوجھ ہے ہمارے بچے پاکستان کے بچے ان بیغیتوں کے لئے بوجھ بن گئے کیوں ہماری پیچان کیا ہے ہمارے بچے کیسے ملک کے بچے نہیں تھے سکول کے اندر پرے میں تھا سکول کے اندر سوٹ ہوئے ہیں آرمی کی سکول کے اندر کیوں ہمارے بچے بھی پڑھنا چاہتے تھے نا ہمارے بچے کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کوئی افسر بنیں کیوں کیوں ان کو یہ حق نہیں دیتے کیوں ان سے یہ حق چیتے کہ ہم ساری عمران پڑ گوائر قبال نہیں رہیں گے کیوں ہمارے بچوں کے سب نے انہوں نے کیوں ہمارے بچوں کے ہاتھ ختم کیے آپ بین آپ یہ بھی کہیں کہ جو میڈیا والے